پی ٹی آئی نہیں بلکہ کون سی اہم شخصیات الیکشن ملتوی کروانا چاہ رہی تھی حامد میر نے حیران کن خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر یہ بات تو تیہ ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوگا لیکن یہ بات بھی کنفرم ہے کہ الیکشن کو مزید ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سینر صحافی نے کہا کہ موجودہ نگران حکومت کی انتہائی اہم شخصیات نے مجھے پچھلے چوبیس گھنٹے میں خود کہا ہے کہ اگر الیکشن دس پندرہ دن آگے ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے میں نے انہیں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو کہا ہے کہ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے تو نگران حکومت کی اہم ترین شخصیت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے صرف دس پندرہ دن کی بات ہے اور اسی طرح کچھ اہم سیاسی رہنماں جیسے مولانا فضل الرحمان اور عاصف زرداری بھی الیکشن آگے ہونے کے بیان دے رہے تھے اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی تھی حامد بھیر نے مزید کہا کہ مجھے بالکل کہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہو کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں لیکن کچھ سیاستدان اور نگرہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں